قومی نوعیت کے دن تو نہایت احتمام سے منایا جاتے ہیں لیکن ملک کے بیشتر افراد ایسے بھی ہیں جو فکر روزگار میں ایسے جڑے ہیں کہ انہیں ان تاریخی دنوں کی اہمیت کا اندازہ ہے نا خبر آئیے دیکھتے ہیں ان کا یہ دن کیسے گزرتا ہے پاکستان میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انصاف ہے لیمو کو بھی انصاف کی تلاش ہے پیتالیس سالہ کھیت مزدور لیمو نے زمیدار کی جیل میں آنکھ کھولی اور پچیس سال کے بعد اسے آزاد ملک میں آزادی ملی اسے تو پتہ ہی نہیں کہ تئیس مارچ کی افادیت کیا ہے تئیس مارچ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے یہ تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کام کر لیتے ہیں مہند مزدور کرتے ہیں دو تیم کا کھانا مل جاتا ہے یہ ہمیں اور کچھ بھی ہمیں نہیں پتہ کیا ہوتا کیا نہیں ہے صرف لیمو ہی نہیں بلکہ اس جیسے لاکھوں غریب کسان بھی اس اہم تاریخ سے واقف نہیں ان کا مسئلہ تو دو وقت کی روٹی ہے مزدوری ملتی ہے تو روٹی کھاتا ہوں ورنہ بھوکا رہتا ہوں ہم کہاں جائیں یہی فکر لیمو کو بھی کھائے جا رہی ہے لیکن اس نے اپنا درد چھپا کر جینا سیکھ لیا ہے اور وہ اب گلاب کے پھولوں کی آبیاری کا کام کرتا ہے کسی بھی سرکار نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ غربت کی لکیٹ سے نیچے رہنے والوں کو بھی عزت کی روٹی مل سکے اکثر لوگوں کے نزدیک اب 23 مارچ ایک سرکاری تاثیل سے زیادہ کچھ نہیں رہی لیکن لیمو اس چھٹی والے دن بھی دو وقت کی روٹی کے حصول کے لیے اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے جنیت خانزادہ ایکسپیس نیوز خیدر آباد